بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام محمد شاہیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جاو بکی یوٹیوب چینل جاو بکی یاہیہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل میں آج کی ایک سپیشل میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ہے حرم شریف کے اندر صفائی کے کام کے متعلق حرم کے اندر صفائی کرنے والے بہت بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ چاہیے اور یہ ان کا جو ویزا ہے وہ دو سال کا ہے یعنی یہ خادمین حج والا ویزا نہیں ہے یہ پراپر آپ کو دو سال کا ویزا ملے گا اور اس کے متعلق آج ایک سپیشل ویڈیو بن رہی ہے آپ نے سکیپ نہیں کرنا انشاءاللہ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا ویزا کتنے کا ہے سیرلی کتنی ہے آپ کو اکوموڈیشن کھانا وغیرہ کیا کیا فسیلٹیز ملے گی اور کہاں پر آپ کو یہ ویزا مل جائے گا آپ لوگ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے آج کی جو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو خادمین حج یا عمرہ کی ایڈز چلنے ہیں یہ تو ایک قسم کا بالکل فیک ہے ایسی کوئی جاب نہیں ہے دوسری جو جاب ہے جو میں نے آج اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں جس کے اوپر پوری ڈیٹیل دوں گا یہ جاب جو ہے دو سال کا ویزا ہے صفائی کے آدمی چاہیے خادمین جو حرم کے اندر کام کریں گے مسجد نوی کے اندر کام کریں گے ہو سکتا ہے یہ جو حج پر رجکٹ ہے جو حج کے اوپر وہاں پر بھی ہو سکتا ہے ان لوگوں کو بھیجا جائے گا تو پراسس کچھ اس طرح ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ڈیلیگیشن جو ہے وہ پاکستان میں نہیں آ رہے یہ جو ویزے ہیں یہ آپ کو ڈاکومنٹس کے اوپر ہی آپ کے ویزے آپ کو ملیں گے لیکن یہ میں آپ کو ایک پراپر آفیس بتاؤں گا جہاں پر اپنے جانا ہے ویزٹ کرنا ہے وہاں پر اپنے ڈاکومنٹس جمع کروانے ہیں اس کے بعد آپ کی سیلیکشن ہوگی وہ آپ کو سارا طریقہ کار بتائیں گے یعنی کسی قسم پر کوئی فراغ والی بات نہیں ہے تو یہ جو ویزے ہیں خادمے حرم اور مسجد نوی کے لیے بڑی تعداد میں چاہیے اور آپ کی سیلیکشن ہے یعنی آپ کے ڈاکومنٹس کے اوپر آپ کی سیلیکشن ہوگی اور ہم سیلری کے اگر بات کریں تو سیلری جو ہے وہ بھائی تقریباً کوئی سات سو سعودی ریال بن رہی ہے یعنی چار سو سعودی ریال آپ کی بیسک سیلری ہوگی تین سو آپ کو کھانے کا ملے گا یا آپ کو تین ٹائم کا کھانا ملے گا اس جاب کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو جو آپ کی ایج لیمٹ ہے آپ کی جو عمر ہے وہ تقریباً کوئی اکیس سال سے لے کر پینتیس سال تک آپ کی ہونی چاہیے اس سے اگر زیادہ ہے تو پھر وہ اکسپٹ نہیں کریں گے ڈیوٹی کے ہم بات کریں تو ڈیوٹی بیسک آٹھ گھنٹے ہے اس کے علاوہ آپ کو رہائش میڈیکل ٹرانسپورٹ وہ سب کمپنی دے گی اور کھانا جو ہے وہ بھی آپ کو کمپنی دے گی تو جو بھائی اس جاب کے خواہش مند ہے آپ نے کرنا کیا آپ نے اپنا اوریجنل پاسپورٹ اپنا آئی ڈی اور اپنی تصویریں یہ سارے ڈاکومنٹس لے کر جو ہے آپ نے لاہور آ جانا ہے لاہور پر دو آفیس ہیں ایک ہے ہرمین ٹریڈ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر اور اس کے بعد دوسرا جو آفیس ہے وہ ہے دوہ ٹریڈ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر یہ دونوں آفیس جو ہے لاہور کے اندر ہے ان دونوں کا موبائل نمبر ویٹس اپ نمبر وہ سارے میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا ان آفیس میں جا کر آپ نے جو ہے ان کو اپنے ڈاکومنٹس دینے ہیں اور ان سے بات کرنی ہے کہ میں اس جاب کے لیے خواہش مند ہوں تو اس ویزے کے اگر ہم بات کریں تو یہ تقریباً کوئی تین لاکھ پچاسی ہزار کا ویزا ہے تین لاکھ پچاسی ہزار میں آپ کو ٹیکنٹ ملے گی ویزا ملے گا اور اس کے بعد پروڈیکٹر وغیرہ یعنی سب مکمل جو پیکج ہے وہ اتنے کا ہے بیسک سیلولی چار سو ہے تین سو جو ہے وہ کھانے کا ہے حرم مسجد نبوی اور مکہ کے اندر کام ہے صفائی کا لیکن سیلولی جو ہے وہ آپ کی اچھی بن جائے گی انشاءاللہ کیونکہ وہاں پر جو عمرہ زہرین جاتے ہیں جو حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں وہ کافی اچھی جو ہے ان کی خدمت کرتے ہیں اگر آپ اتنے پیسے جو ہے افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ ان سے ضرور جا کر رابطہ کریں یہ بالکل اتنٹک جوب ہے کسی قسم کی کوئی فراڈ والی بات نہیں ہے آپ سے آپ کا ویزا بغیرہ یا جو بھی پراسس ہوگا اس کے بعد ہی آپ سے یہ پیسے لیں گے دونوں آفیس کا جو نمبر ہے میں آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں گا ڈیٹیل کے ساتھ اس جوب کی جو سیلیکشن ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے معاہدہ مدد جو ہے وہ دو سال کا ہے دو سال کے بعد آپ کو ریٹرن ٹکٹ ملے گا مسجد نوی اور حرم کے اندر کام ہے سپائی کو سمجھ آئے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ان کے آفیس ویزر کر سکتے ہیں یہ خاتمینے حج والا ویزر نہیں ہے جو فری آفر کر رہے ہیں یہ فری والا نہیں ہے تین لاکھ پچاسی ازار ویزر کی پرائس وہ لے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ سارا پراسس کر کے دیں گے ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے لائک لازمی کر دینا ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال لکھیں اپنی دعاوں پر بھی جیاد رکھیں بہت سکری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ